السلام علیکم وآلہ السلام کیا رہنا آپ ٹھیک ہے؟ اچھا ایسے لوگ جو بحری ٹوم انٹرسٹڈ ہیں لیکن وہ ایک سنگل اور بڑا یونٹ بنانا چاہتے ہیں تو کراچی کے بجائے بحری ٹوم پرکٹر کرتے ہیں؟ بڑا اچھا کوشن ہے نار صاحب کیونکہ کراچی جو کمپیریزن ہے کراچی میں اگر بڑا یونٹ بڑا یونٹ کراچی میں آپ کہہ لیں کہ 500 سکوئر یار ایک بڑا یونٹ مانا جاتا ہے ایک نال آپ کہہ لیں یہ 500 سکوئر یار کا پلوٹ ہے جو اسی طرح اگر اس کو کمپیریزن کے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جو کراچی کے لوگ ہیں وہ بحریہ کیونکہ پریفر کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیونگ سٹینڈر آف لائف جو ہے بحریہ پروائیڈ کر رہا ہے اس وقت یا جو انفرسٹرکچر ہے بحریہ کا یہ پورے کراچی میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی ڈاؤڈ والی بات نہیں ہے کچھ لوگوں کے اس میں نیگٹیو آتی ہے کیونکہ کچھ لوگ کے لیے کچھ ایشیوز بھی بنیں اس کے باوجود اگر ہم ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں اگر آپ سٹینڈر آف کنسٹرکشن یا سٹینڈر آف ڈیولپمنٹ یا لیونگ سٹینڈر جو لوگ یہاں پہ بھی رہ رہے ہیں وہ ایک بہترین لیونگ سٹینڈر انجوائے کر رہے ہیں اور یہی چیز جو ہے کراچی کے جو بڑے یونگر پانچ سو اگرز کی ہم بات کرتے ہیں یا ہزار اگرز یا فارماوس یا دوہزار اگرز کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے بہترین لیٹیکشن بیری اٹونگ بنتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے جتنے بھی جو ایریاز ہیں جس میں یہ بڑے سائز کے کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ یہ بات ہیں جو پرانے ملیڈ کی طرف چلے جائیں آپ ڈی اچھے والی سائیڈ پہ چلے جائیں آپ فیڈل بی ایریا کی سائیڈ پہ چلے جائیں آپ نورت ناظم آباد کی سائیڈ پہ چلے جائیں یعنی کہ اگر آپ اب بڑا جہاں بھی جن ایریاز میں بڑے یونگر بنے ہوئے ہم جو ایریا دیکھتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ جو ایشو بن رہا ہے سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے پچھلے بادشوں میں آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا وہاں پہ نورت ناظم آباد کے گھر جو آٹھ ہٹھ کروڑ پہ کا گھر تھا وہ آپ دو دو مہینے کے لیے آپ نیچے والے فلور پہ نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ پہ پانی کھڑا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری فیکٹرز ہیں جو اس چیز کو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں بیریہ کی طرف کہ بیریہ کے اندر اس طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے ایک بہترین سب کی سیف اور سکیور انوائرمنٹ ہے اور جو بڑے یا بڑا جو گھر بنا گئے جو اس طرح کی جو فیملیز ہوتی ہیں آپ اس لیے اس کے لیے ایک اچھا خاصا بجٹ درکار ہوتا ہے اگر بیریہ میں بھی آپ پانچ سو گز کا گھر بناتے ہیں تو آپ کو تین کروڑ سے اوپر اوپر آپ کے ذہن میں ایک پہن ہونا چاہیے کہ اس کا اتنا بجٹ ہونا چاہیے جس بند نے تین کروڑ کا گھر بنانا ہے اس نے ڈیفنیٹلی اس کی سراؤننگ اس کی انوائرمنٹ ایک اچھی لیونگ سٹینڈر کی بھی ڈیمانڈ اس کی ہوگی یہی وجہ ہے جو بیریہ میں لوگوں کو ٹریک کرنی اس وقت اچھا سیکنڈ قویسن یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن کے اندر بھی ایسے کون کون سا پریسنٹ ہیں جن کے اندر ایک سنگل یونٹ چلیں فائی ہندرڈ کے بات کر لیتے ہیں پریس میں بنایا جا سکتا ہے دیکھیں میں نے تین کروڑ کا ایک فگر آپ کو بولا ہے تو تین کروڑ کا جو فگر ہے یہ ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ ایسے پلاڈ بھی پائنٹ سو گز کے ہیں جو آپ کو اس وقت چالیس چاس لاکھے بھی ملیا تھے یعنی کہ تین کروڑ سے لے کے جو ہے ایک ویلا پائنٹ سو گز کا تین کروڑ میں بات کر رہا ہوں لیکن اگر ہم اس کو ایکسپینڈ اگر آگے کے در جاتے ہیں تو یہاں پہ تو سوہ تین کروڑ کا پائنٹ سو گز کا پلاڈ بھی موجود ہے بلکل صرف پلاڈ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تین کروڑ والا ویلا لیتے ہیں یا تین کروڑ والا پلاڈ لیتے ہیں تو اس کے لیے ویریس جو ہیں کہلیں کہ ایریاز جو ہیں پریسنٹس ہیں جس میں اب پریسنٹس فور ہے سٹارٹنگ میں جو سب سے نیرسٹ ہے مین گیٹ سے اور وہ موس ایکسپینڈس ایراؤنڈ دو کروڑ تک بھی وہاں پہ پلاڈ ہے ٹھیک ہے پر اسی طرح پانچ سو گز کا جو پلاڈ ہے وہ چالی سے چاس لاکھا بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر سیلیکشن ہوتی ہے جس جو اینڈ یوزر ہے یا جس بندے نے کر لینا یا بنانا ہے سیلیکشن اس کی ہوتی ہے کہ وہ کیا جو سیلیکٹ کرتا ہے پھر اس کے مطابق آپ بھی کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں جبکہ کلائنٹ کی جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو بیریہ ہیلز کا کہتا ہے دوسرے دن وہ آپ کو اٹھ کے پریسنٹ سیمٹین کا بول لے گا تیسرے دن اٹھ کے وہ آپ کو بولے گا مجھے پریسنٹ ٹوٹی نائن میں دیکھ کے دو ٹھیک ہے تو وہ بیسیکلی ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں فیملی لوگ بیٹھ کے اویسلی جب ایک گھر بنتا ہے تو اس میں پوری فیملی انوالگ ہوتی ہے سپیشلی ہماری ہوم منسٹری جو ہے ہماری گھر چلانے والے جو کہ ہماری بہنیں ٹھیک ہے مختلف رشتوں میں وہ آ جاتے ہیں تو یہ ان کی سیلیکشن ہوتی ہے کہ ہم نے گھر یہاں پہ بنانا ہے اب مردوں کا گھر بنانا اور گھر چلانا مردوں کا کام ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس کی جو جگہ ہوتی ہے اس کی لوکیشن اس کے اندر کا جو اس کی کلر سکیم اس کی سیلنگ کا ڈیزائن اب یہ ساری چیزیں فیملی ڈسکس ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پھر وہ سارے لوگ انوالگ ہوتے ہیں اس لیے وہ سارے آپ کو ویریس جو ہے نا کہ ان کی سیلیکشن ایک بندہ کہتا ہے مجھے یہ جس پند ہے دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے یہ جس پند ہے جو یہ سیلیکشن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بجٹ کے اوپر کہ ایک ایک فیملی ہے ان کا بجٹ ہے فرن اگزیمپل کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساٹھ سے ستر لاکھ کا پلاٹ ہمیں پانچ سو گھت کا ملے تو وہ آپ کو اسی کی ریکوائر اسی ایریا کی ریکوائرمنٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن وہ پھر آگے دائم ہے دیکھتے ہیں کہ چلو ہمیں کہیں اور سے اچھی جگہ پر سستہ ملے لیکن ایسا ہوتا نہیں وہی چیز ان کو ملے گی جو ویدن ان کے بجٹ کی ہوگی اور اویلیبیلٹی جو مارکیٹ کی ویلیو کے مطابق ہوگی ویچ لین کو ویڈ ہوگی جو اوکی thank you so much موسیقی 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 موسیقی